کراتی سے اپڈیٹ کرے مواز گھوٹ میں باجوڑ برادری کی اہم میٹنگ الیکشن کے دوران باجوڑ میں نوجوان ریحان زیب کو شہید کیا گیا جس کی وجہ سے باجوڑ برادری کے بڑوں نے ریحان زیب کی حوالے سے ہم اجلاس کا اینکات کیا الیکشن کے دوران ریحان زیب کو شہید کیا گیا وہاں الیکشن میں ریحان زیب کا بھائی مبارک زیب نے حصہ ریا اس حوالے سے باج اور برادری کے لوگوں نے ریحان زیب کے بھائی کو الیکشن میں ہر قسم کی حمایت کا اعلان کیا اجلاس ملہ سعید قومی تحاقی صدر محمد شاہ کی سربراہی میں ہوئی اجلاس میں سرکن باندے کا صدر سید خان، نائب صدر گران محمد، چیرمن عبدالرزاق میاں، سلطان زیب ملک نواب زادہ، سالارزہی تحاق کے چیرمن یار محمد خان ملک، رحمان گل اور عبداللہ نے شرکت کی شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب ایک ہیں اور ریحان زیب کے بھائی کا ساب دینے گئے کیونکہ ریحان زیب بھی باج اور قوم کے لئے شہید ہوا، باج اور قوم اپنا حق ادا کرے گی الیکشن میں مبارک زیب کیاں ممکن مدد کریں گے اللہ سے امید ہے جیت باج اور قوم کی ہوگی، مبارک زیب کی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ریحان زیب یوت چیرمن جو سابق تھا وہ بدردی سے شہید ہوا تو ہماری باجور کے ساری اقوام آپ نے جو دیکھا یہ ہماری سردار بھی ہے اور تنظیموں کا چرمین، صدر، صدور یہ سب ہماری علاقے کا بڑے تھا اور متفقہ طور پر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو شہید ہے اس کا بائی جو ہے جانشین اس کو ہم متفقہ طور پر ہم سب لوگ سپورٹ بھی کرے گا اور اس کو ورڈ بھی دے گا سپورٹ بھی کرے گا اور انشاءاللہ تعالی وہ سیٹ اس کو وہی امینے بنے گا انشاءاللہ تعالی جس نے بھی شہید کیا ہے نا اب وہ کافی ٹیم سے ہمارا اتنا ٹیم وہ ابھی تک ہم کو قاتل اس نے نہیں دیا تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کا قاتل گریبتار ہو اور باقی ہمارا قوم کا تو پیسلہ بھی ہو چونکہ آپ کا سامنے ہے اتنا لوگ یہ سب اپنے اپنے خاندانوں کا بڑے تھا متفقہ طور پر ہم نے یہ پیسلہ کیا کہ ہم لوگ رہانزیب شہید کا جانشین جو نے بھائی اس کا سپورٹ کرے گا متفقہ طور پر انشاءاللہ سے پہلے طور پر آپ لوگوں کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور رہانزیب شہید یہ پورا پاکستان کا شہید ہے کیونکہ وہ ٹریبل یوت کا چیرمین تھا اور وہ اس نے پاکستان کے جنڈے کے لیے بہت کردار ادا کیا تھا ٹریبل یوت اس نے جتنا بھی قبائل تھا وہاں پہ پاکستان کے جنڈے کو اس نے لہرائیا تھا اور تمام نوجوانوں کے دماغ میں یہ ڈالا تھا کہ یہ پاکستان کا جنڈہ جو ہے یہ ہمارا ملک کا جنڈہ ہے اور ملک سے محبت کرنا یہ ایمان کا علامت ہے تو اس نے بہت کام کیا تھا اور یہ ہم سے اب جدا ہوا تو یہ پورا پاکستان کا غم بھی ہے درد بھی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسا سوشل میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا میں پورا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مطلب وہ غمرازی میں بھی شریک ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اور جتنے بھی ہمارے نوجوان لیڈر ہیں پاکستان میں اس کے ساتھ ایسا نہ ہو اور ابھی چونکہ سٹ کا اور الیکشن کے بات ہے تو تمام باجہوڑ کے قوم نے یہ پیسلہ کیا ہے کہ جو مبارک زیب ہے رہان زیب شہید کا بھائی ہے یہ ہمارا لیڈر ہے اور انشاءاللہ ہم کو اس کو اوٹ بھی دے گا اس کو ہم ساتھ بھی دے گا اس کے لئے قربانیہ بھی دے گا جانی بھی وقتی بھی مالی بھی انشاءاللہ ہم کوشش کرے گا کہ ملک کے لئے کچھ ادار ادا کرے شکریہ پہلے آپ کا اے ٹی وی نیوز کا بہت شکریہ آج جو اجلاس ہوا تھا اس سلسلے میں ہوا تھا کہ ہمارے جو نوجوان رہان زیب شہید ہوا تھا باجہوڑ میں سب سے پہلے تو قوم کا مطالبہ ہے ان کا قاتل کو گریبتار کرنا اور اس کا کہا کہ ان کے ابھی تقریباً دوڑای مہینہ ہوا تھا ابھی تک ان کا قاتل گریبتار نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے ان کے غمراضی کے لئے سارے قوم میں مرتاہدہ ہوا تھا ملاسید قوم اتحاد کے بندے تھے ہمارے سرگن بندے کے بندے تھے اس بات میں مطبق ہوا تھا کہ اگر حکمت سے اس کو انصاف نہیں ملتے تو ہم سارے قوم انشاءاللہ اس کو بائی مبارک زیب کو کامیاب کرے گا اس سب سے انشاءاللہ ان کا قاتل بھی گریبتار ہو جائے اور ان کے حساب بھی مل جائے گا نشین مقرر کیے گئے ہیں این اے ایٹ سے جن کو تحریک انصاف کی طرف سے نامزت کیا گیا ہے تو ان کی الیکشن مہم کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے اور یہ ڈیسائیڈ پایا ہے کہ ریحان زیب کی جو قربانیاں ہیں اس قوم کے لیے اس پاکستان کے لیے اس کے پیگے کے لیے اور اس باجوڑ کے لیے تو جو اس قوم کے لیے اس نے قربانی دی ہے تو قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے باجوڑ کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے جو پاکستان کے اندر آمن نہیں چاہتے جو پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے ریحان زیب کو شہید کیا اور ہمارے ایک نوجوان لیڈر کو انہوں نے شہید کیا اور یہ ظلم کیا تو اس کے حوالے سے ایک پروگرام یہاں پر منعکت کیا تو ہم سب اسی ایجنڈے پر متفق ہوئے کہ انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں زمنی الیکشن میں مبارک زیب جو ریحان زیب کے چھوٹے بھائی ہیں ان کو سپورٹ بھی کریں گے ان کو ووڈ بھی دیں گے ان کے لیے جد جہد بھی کریں گے یہ سب کو معلوم ہے یہ ہمارے جو پروگرام ہوا تو اسی اجلاس میں ہم لوگوں نے پیسہ لکھ کیا پورا قوموں کا نمائندہ ادھر بیٹھا ہوئے جس پارٹی سے بھی اس کو تعلق ہے تو یہ ہمارے ایک نوجوان لیڈر تھا ینگ لیڈر تھا اور قوم کے سوچ تھا اور پکر تھا تو سب سے پہلے تو میں پی ٹی آئی کا گورنمنٹ سے کی پکر کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کا قاتلوں کو جل نہ جل گریب تار کریں تاکہ عوام کو تھوڑا سکون ملے اور انشاءاللہ تعالی ہوام نے پیسہ لکھ کیا کہ ہمارا اوٹ نہیں ہمارا جان بھی حاضر ہے اس کے لیے سب انشاءاللہ جو کراچی میں ہے جس کا اوٹ وام پر ہے تو یہ ادھر سے انشاءاللہ عید کے دنوں میں جائے گا اوٹ اس کو مبارک زیب کو پول کرے گا انشاءاللہ اور گوم سے بھی سپورٹ کرے گا ہر قسم سے انشاءاللہ ہمارے اس کے ساتھ تعاون ہوگا پورا قوم کا ہاتھ ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اور اللہ کا بھی مدد ہے کہ وہ غریب آدمی تھے انشاءاللہ اللہ پاک کا غریبوں کا ساتھ ہے